ایکسکیوز نہیں ہوتا اور اتنی بڑی ٹیم اتنی مہان ٹیم کا کپتان ایکسکیوزز دے رہا ہے کہ جون میں جو ہے وہ وائد مہینہ نہیں ہمیں کھیلنا چاہیے جون میں بھارت کا شاید خون ہو جاتا ہے اس لیے وہ کھیلنا نہیں چاہتے کبھی کہہ رہے ہیں کہ فائنل جو آئی پیل کے بعد نہیں ہونے چاہیے کبھی کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ اوک ہے بیسٹ اوک تری فائنل ہونے چاہیے اتنی ایکسکیوزز تو شاید آپ لوگ بھی نہیں دیتے ہوں گے جو بھارت کی کرکٹ کے بالکل فینٹک فین ہے علی دیکھیں اس میں جو موٹم لائن مجھے جو سمجھ میں آئیے ایک جگہ انہوں نے روی شرما نے کہا کہ if you are not mentally prepared اچھا وہ گیارہ میں سے کون تھا روی شرما نے نام بتایا اس کا یہ تو سن رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے ان کا کام جو ہوتا ہے سوال کرنا بھی ہوتا ہے اتنی لمبی لائن اس نے اگر تین سال والی لائن تو وہ ویراڈ کولی دو آدار میں خیال میں انیس میں ہی ویراڈ کولی دو آدار انیس بیس میں ہی دے چکے تھے جب لوٹس میں کھیلا گیا تھا فائنل چھتے دن اس کا فیصلہ ہوا تھا پانچ پہ دن بارش ہو گئی تھی انڈیا وہ فائنل بھی ہار گیا تھا لیکھ سے بھی ویراڈ نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ تین تین کیونکہ ویراڈ لفظ ٹیسٹ کرکٹ اور آپ کو پتہ ہی ہے آسٹیلیا میں پیٹ کمینز کو آپ دیکھیں میچل سٹارک کو دیکھیں بہت کم ولیواز ایسی دنیا میں رہ گئے جو اس بات کے لیے اگری کرتے ہوں کہ ہم میں پانچ دن کے کرکٹ کھیلنے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ اصل کرکٹ ہی وہی ہے اب روحی شرما کپتان کا کام یہی ہوتا ہے لیکن روحی شرما گر یہ کہہ دیتے ہمارے بولرز نے دس رن کم منائے یا ہمارے بولرز نے رن زیادہ دے دیے یا پھر وہ یہ کہہ دیتے ہماری پارٹنششپ کم لگی ہے یا ہماری پارٹنشیپ کم لگی ہے کہ ہ انڈیا تینوں ڈیپارٹنشپ. اچھا ہمارے ہمارے کپتانوں یا ان کے کپتانوں الگ الگ اسکزززن ہیں ہمارے کپتان کہتے ہیں کہ جی ہم وہ فینش نہیں کر سکے ہماری پارٹنشپ کم لگی ہم بیس پچیس رن چھوٹ ہے یہ ایک پیٹن جملے جو بابا راظم کہتے ہیں جون میں انگلینڈ میں کھلنے میں کیا کعبات ہے کہ کوئی انڈیا میں تو سے زیادہ گرمی ہوتی ہے پاکستان میں تو جون میں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے سلنکا میں تو جون جولائی میں سے زیادہ گرمی ہوتی ہے علی مخال میں بارہ سال کے بعد کھلا جا رہا تھا اوال کے اندر کوئی ٹیس میچ وہ بھی اس مہینے کے اندر تو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے مگر یہ جون کی تاریخ جو ہے وہ مخال میں چھ مہینے سے چل لیتی کبھی لڈ سے اوال میں آ گیا کبھی کوکو بورا سے ڈیوک پر آ گیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آئی سی سی کو یہ جو فائن لگا گر پیسے کمانے والا دھندہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے یہ بڑا مزیدار ہے آپ یہ دیکھیں آپ پیسے کیسے کمان رہا ہے اب ان پہ بولو نا ہیار اصل میں جو ٹرکٹ فین ہے اس کو ان چیزوں کی طرف دنگنا چاہیے جو باڈی کر رہی ہے باڈی کون ہے آئی سی سی